بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم پاسٹیو اور سی ایل پہ نیگٹیو اس طرح سوڈیم پہ پاسٹیو اور او ایچ پہ نیگٹیو اب پاسٹیو اور نیگٹیو یعنی یہ دو اپس میں ملیں گے تو کیا بن جائے گا این اے سی ایل باقی یہ ایچ پاسٹیو اور او ایچ دونوں ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے ہم ریئیشن میٹل کی ساتھ کریں نہ کہ بیس سے کریں یہاں پہ ہم میٹل لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ سوڈیم کا ریئیشن کس سے ہوگا اسے جب ملیں گے تو سوڈیم کیا بنا دے گا کلورین کے ساتھ ملکے سوڈیم کلورائیڈ اور کون سی گیس ریلیز ہوگی ایچ ٹو اب ایک ویسٹن بیلنس نہیں ہے ہیڈروجن ادھر ایک ہے ادھر دو ہے اس کو دو سے ملٹیپلائے کیا کلورین یہاں دو ہوگئے ادھر ایک ہے اس کو دو سے ملٹیپلائے کریں گے اب سوڈیم ادھر دو ہیں ادھر ایک ہے اس کو بھی دو سے ملٹیپلائے گا سیم اسی طرح اگر ہم سلفیورک ایسٹ لیتے ہیں اس کا ریئیشن ہم میگنیشیم سے کرتے ہیں تو میگنیشیم سلفیڈ بنے گا اور کون سی گیس ریلیز ہوگی ایچ ٹو تو بنے گا میگنیشیم سلفیڈ پلاس ایچ ٹو ریلیز ہوگی ایکویشن بھی آپ کی بیلنس ہے سیم اسی طرح اگر میں ریئیشن کرتا ہوں اس کا نائٹرک ایسٹ کا کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس نائٹرک ایسٹ اس کا ریئیشن میں پھر سوڈیم سے کرتا ہوں تو یہاں پہ سوڈیم نائٹریٹ آ گیا پلاس ایچ ٹو یہاں سے ریلیز ہوگی اب ایڈروجن دو ہیں ادھر ایک ہے دو سے ملٹیپلائے کریں گے اب ادھر یہاں پہ دیکھیں دو ہیں ادھر ایک ہے دو سے ملٹیپلائے کریں گے سوڈیم ادھر دو تھے ادھر ایک تھا دو سے ملٹیپلائے گیا تو نیکس پراپیٹی کیا ہے کہ ایسٹ کا جب میٹر سے ریئیشن ہوتا ہے تو سوڈ بنتا ہے پلاس ہائیڈروجن اس میں سے ریلیز ہوتی ہے اب نیکس پراپیٹی کی طرف ہم آتے ہیں ایسٹ کا ریئیشن نیکسٹ ہم کرتے ہیں بیس سے ایسٹ کس کے ساتھ ریئیشن کرتا ہے جاؤ بیس سے تو کیا چیز بنتی ہے سوڈ بنتا ہے پلاس وارٹر بنتا ہے اور یہ ریئیشن کہلاتا ہے نیوٹرلائے ریئیشن ریئیشن اسے کیا کہتے ہیں نیوٹرلائیزیشن جب بھی ایسٹ کا ریئیشن بیس سے ہوگا تو سوڈ بنے گا اور وارٹر بنے گا یہ ریئیشن کہلاتا ہے نیوٹرلائیزیشن ریئیشن اب ہمارے پاس ہے ہائیڈرو کلورک ایسٹ اس کے ریئیشن ہم بیس سے کرتے ہیں یعنی سوڈیم ہائیڈر اوکسائیڈ سے اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ دیکھیں اس کو تو اس پہ پاسٹیو ادھر نیکٹیو سوڈیم پہ پاسٹیو اور او ایچ پہ نیکٹیو اب یہ دو آپس میں ملیں گے تو کیا بن جائے گا این اے سی ایل یہ ایکسالٹ ہے اور ایچ پاسٹیو اور او ایچ نیکٹیو ملیں گے تو کیا بنا دیں گے ایچ ٹو او تو یہ دیکھیں ہائیڈرو کلورک ایسٹ گریئیشن سوڈیم ہائیڈر اوکسائیڈ سے ہوا تو این اے سی ایل بن گیا پلاس وارٹر بن گیا سیم اسی طرح اگر ہم سلفیورک ایسٹ لیتے ہیں اور اس کا ریشن ہم میگنیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ سے کرتے ہیں تو دیکھئے گا کہ ہمارے پاس کیا بنے گا میگنیشیم سلفیڈ ایم جی ایسو فور اور سات کیا بنے گا وارٹر بنے گا ہائیڈرو جن ادھر دو اور دو چار ہیں ادھر دو ہیں دو سے ملیپلائی کیا تو ایکیشن بھی آپ کی بیلنس ہو گئی تو ایسٹ جب بیس سے رییکٹ کرتے ہیں تو سالٹ اور وارٹر بناتے ہیں اور یہ رییکشن کیا کہلاتا ہے نیولیڈیشن رییکشن کہلاتا ہے اس کو دیکھیں پھر میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس لاس رییکشن ہے ایسٹ کا کاربونیٹس یا بائی کاربونیٹس رییکشن ہے اس سے کیا بنتا ہے سالٹ بنتا ہے وارٹر بنتا ہے اور کاربنڈائی اکسائیڈ ریلیز ہوتی ہے جب بھی سوری ایسٹ کا رییکشن کاربونیٹس یا بائی کاربونیٹس سالٹ بنے گا وارٹر بنے گا اور کاربنڈائی اکسائیڈ ریلیز ہوگی اب جیسے ہمارے پاس ہے آئیڈرو کلوریک ایسٹ اس کاریشن ہم نے کاربونیٹس سے کیا یعنی کیلسیم کاربونیٹ اب اس کاریشن جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں یہ کیلسیم ہے یہ ریٹ کرے گا کلورائٹس سی اے سی ایل ٹو بنے گا اب نیکس دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز بننی ہے وارٹر اب ایکویشن لکھ لیں اس کے بعد پھر بیلس کرتے رہیں گے نیکس بنتا ہے وارٹر اور لاز ہمارے پاس کاربونیٹس سالٹ ریلیز ہوتی ہے اب ایکویشن کو ہم بعد بھی بیلس کریں گے ادھر دیکھیں کلورین ایک ہے ادھر دو ہے اس کو دو سے ملٹیپلائی کیا ہائیڈوجن ادھر دو ہیں ادھر بھی دو ہیں آکسیجن تین ہے اور ادھر بھی تین ہے اور کیلسیم بھی ہمارے پاس پورے ہو گئے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہائیڈو کلوریک ایسڈ کا رییکشن جب ہم نے کیلسیم کاربونیٹس کیا تو کیلسیم کلورائیڈ بنا وارٹر بنا اور کاربنڈ ایک سائیڈ ریلیز ہوئی سیم اسی طرح جب ہم سلفیوریک ایسڈ کا رییکشن کریں گے میگنیشیم بائی سلفیڈ سے پہلے ہم نے سلفیڈ کے ساتھ رییکشن کیا تھا اب ہم بائی سلفیڈ سے رییکشن کرتے ہیں ایم جی ایش سی ایو تھری ہور ٹوائس ایش سی ایو تھری ہے تو یہ بائی کاربونیٹس کو ریپرینٹ کر رہا ہے اب بنے گا میگنیشیم سلفیڈ ایم جی ایس او فور یہاں وارٹر بنے گا اور یہاں پہ کاربنڈائی ایکسائیڈ ریلیز ہوگی اب ایکویشن بیلس کریں ایڈوجن دو اور دو چار ہیں ادھر ہمارے پاس دو ہیں اس کو دو سے ملٹیپلائی کیا اکسیجن چھے ہے ادھر ہمارے پاس کتنے ہیں دو اور دو چھے اس طرح کاربن یہاں پہ دو ہیں ادھر ایک ہے اس کو ہم کسے ملٹیپلائی کریں گے تو سے تو اکسیجن بھی ہمارے پاس چھے پورے ہو گئے تو یہ اس کی لاس پروپرٹی تھی تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ لیکچر سمجھایا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے بہت شکریہ